اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دو زمین رسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زمین سٹوڈیو دوستو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تفکریہ سے ہوں گے میں آپ کو اپنی چینل پر ویلکم کرتا ہوں اس سے پچھلی کلاسوں میں ہم نے سیلیکشن ٹور، ڈائریک سیلیکشن ٹور اور ایک دو اور ٹور کے بارے میں پڑھا تھا تو اب ہم اس کلاس میں پڑھیں گے شیف ٹول کے بارے میں کیونکہ شیف ٹور کی مدد سے ہم بہت کچھ ڈائنگ کر سکتے ہیں اور مختلف شیف بنا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ٹور آپ کے سامنے آگئے ہیں ان سب کوئی شیف ٹور لکھا جاتا ہے لیکن ان کے نام علاقے لگے ہیں یہ سب سے اوپر ہے ریکٹینگل ٹور اس کو سیلیکٹ کر لیں یہاں پر ایک ریکٹینگل ڈراغ کریں یہ ہم نے ایک ریکٹینگل ڈراغ کر لیا دوستو کوئی بھی شیف ہم جب ڈراغ کریں گے تو اس میں کلر بھی فیل کریں گے اس لئے میرا خیال ہے کہ پہلے تھوڑا سا کلر کے بارے میں بات کر لی جائے تاکہ آپ کو یلگن نہ رہے دوستو اس وقت میں نے یہ جو ریکٹینگل ڈراغ کیا ہے اس میں جو فیل کلر ہے وہ سفید ہے اور اس کے سائیڈ پہ کلر ہے آٹ لائن کا وہ بلیک ہے یہ جو آپ کو چار پانچ خانے نظر آ رہے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سنگ لیں گے تو آپ کو کلر فیل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں رہے یہ جو اوپر والا آپ کو ڈبا نظر آ رہا ہے یہ فیل کلر ہوتا ہے یہاں پر آپ کو سفید کلر نظر آ رہا ہے تو ہمارے ریکٹینگل میں بھی سفید ہی اگر ہم اس میں کوئی اور کلر فیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اوپر ہی رہنے دیں یہ دیکھ رہی ہے یہ اوپر نکے ہو جاتے ہیں جس پر آپ فلک کریں گے وہ اوپر آ جائے گا اس کو اوپر لے کر آئیں دو طریقے ہیں کلر فیل کرنے کے ایک تو یہاں سے جو کلر آپ سیلیکٹ کریں گے وہ اس ریکٹینگل میں فیل ہو جائے گا یہ دیکھئے میں یہ والا کلر سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ یہاں پر فیل ہو گیا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے ڈبل کلک کریں تو یہ بوکسہ پھر ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے یہاں سے اپنی مرضی کام کلر چوز کر کے جو بھی سیلیکٹ کریں گے اوکے کریں گے تو وہ یہاں پر فیل ہو جائے گا اور یہاں پر بھی آ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اوبجیکٹ میں فیل کلر ختم کر دیں تو اس کا سیمپل طریقہ ہے اس کو اوپر رکھیں اور یہاں سے اس کو نان کر دیں تو یہ اس کا فیل ختم ہو جائے گا اگر آپ دوبارہ اس میں فیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کانے پر کلک کریں تو یہ دوبارہ فیل اوپن ہو جائے گا اس کے بعد دوستو یہ جو نیچے والا ڈبل ہے یہ آوٹلائن کا کلر دیتا ہے ہمیں سٹروگ اس کو کہتے ہیں اس کو کلک کریں تو یہ اوپر آ جائے گا میں یہاں سے سٹروگ تھوڑا بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی طرح نظر آ رہے ہیں میں نے دس کا سٹروگ کر دیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو بلیک کلر نظر آ رہا ہے اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ سٹروگ میں کلر چینج ہو جائے تو وہی طریقہ ہے اس پر ڈبل کلک کریں اور یہاں سے کوئی کلر سیلیکٹ کر لیں تو وہ سٹروگ میں فیل ہو جائے گا یہاں سے کلک کریں کوئی کلر سیلیکٹ کریں تو وہ سٹروگ میں فیل ہو جائے گا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کا سٹروگ اوپر ہے تو آپ جو بھی کلر سیلیکٹ کریں گے وہ آپ کے سٹروگ میں فیل ہو گا اور اگر آپ کا یہ والا کل والا ہانہ اوپر ہے تو آپ جو بھی کلر سیلیکٹ کریں گے وہ آپ کے اپجیکٹ میں فیل ہو گا سٹروگ ختم کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے اس کو اوپر لیں یہاں سے اس کو نان کر دیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ سٹروک ہمارا ختم ہو گیا ہے اب دوبارہ اگر اس میں آپ کلر دینا چاہتے ہیں سٹروک دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے کلک کریں یہ سٹروک دوبارہ آگیا اور یہاں سے اس کو بڑکتا دے تاکہ ہمیں نظر آتا رہے اس کے بعد دوستو یہ آپ کو ایک یہ نیچے جو تین ہنے چھوٹے بنے ہوئے ہیں ان کے سنٹر میں ایک یہ ہنہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ اپنے اوبجیکٹ میں یا شیف میں گریڈین دینا چاہتے ہیں گریڈین کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی آگیا ہم تفصیل سے پڑھیں گے اگر آپ گریڈین دینا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں یہ دیکھ رہے ہیں یہ سٹروک کا اپشن اوپر تھا اس لیے سٹروک میں گریڈین گیا ہے اس کو نان کر دیں دوسرا کلر فیل کر دیں اس کو اوپر لے آئیں یہاں گریڈین پر کلک کریں تو اس میں گریڈین فیل ہو جائے گا امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے اپنے 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 ایکٹ میں کلر کیسے فیل کرنے ہیں اور سٹروک میں کلر کیسے دینے ہیں اس کو ہم فیلہ ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے ہم دوبارہ ریکٹینگل سیلیکٹ کرتے ہیں اس کو ڈراغ کرنے کے ایک دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ فری اینڈ ڈراغ کریں اس طرح چاہیں آپ جیسے چاہیں ڈراغ کر سکتے ہیں جب چھوڑیں گے تو یہ آپ کا ریکٹینگل ڈراغ ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شفٹ باکر رکھیں اور اس کو ڈراغ کریں اب یہ بلکل چاروں طرف سے ایک جیسے ڈراغ ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹا بڑا ہو جائے تو یہ نہیں ہوگا اس کو چھوڑ دیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا ریکٹینگل ڈراغ ہو گیا آپ اس میں دو تین چیزیں سمجھنے کی ہیں ایک تو یہ ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈراغ نظر آ رہے ہیں دوستو یہ ڈراغ سی سی سترہ سارہ میں ہے اس سے پہلے والے جو بھی یہ نہ آ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے جو کارنکونے ہیں ان کو بلائی دینا چاہتے ہیں تو اس کو پکڑیں یہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا قریب کر کے دکھاتا ہوں یہوں ہی میں مہت اس کے قریب لے کر جاتا ہوں تو یہ خرف بھی شکل میں چینج ہو جاتا ہے اس کو پکڑیں اور یہاں سے ایسے کریں تو اس کے چاروں کارنر گول ہو جائیں گے اس کو کنٹرول گرڈ کر کے واپس کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف ایک ہی یہ کارنر آپ نے کرب کرنا ہے تو اس پر کلک کریں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر اور ہو گیا اور ان تینوں کی کلر ہو رہا ہے تو آپ اس کو پکڑیں اور اس کو کنٹرول کریں یہ خالی ایک ہی خانہ جو ہے وہ گول ہوگا اگر آپ دو کو چاہتے ہیں تو اس کو سلیکٹ کریں اور شفٹ دبا کر آپ اس کو بھی سلیکٹ کر لیں گوستو شفٹ دبا کر آپ جس جس پر کلک کرتے جائیں گے وہ سلیکٹ ہوتا جائے گی اب آپ اس کو نیچے کریں تو یہ دو کارنر اس کے رونڈ انڈ ہو جائیں گے کنٹرول گرڈ کر کے انڈو کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہ بانڈنگ لائن پر دیکھیں یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈاٹ نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ اپنی شیف کو ری سائز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ نے شیفٹ نہیں دبایا ہوا تو جس طرح چاہے آپ کر کریں لیکن اگر آپ شیفٹ دبا کر اس کو چھوٹا بڑا کریں گے تو پھر یہ چاروں طرف سے برابر چھوٹا بھی ہوگا اور بڑا بھی ہوگا اور اگر آپ شیفٹ کے ساتھ اور بھی دبا لیتے ہیں تو پھر یہ چاروں طرف یہ دیکھئے کس طرح ہوگا یہ اور میں نے شیفٹ کے ساتھ طول دبایا یہ دیکھیں یہ چاروں طرف سے برابر چھوٹا بڑا ہو رہا ہے لیکن اگر آپ فالی شفت دبا کر کریں گے تو یہ ایک طرف سے چھوٹا ہوتا جائے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو آپ نے روٹیٹ کرنا ہے تو آپ کسی بھی ڈاوڈ کے پاس اپنا یہ قرصر لے کر جائیں تو اس کی شکل دیکھ رہے ہیں یہ گلائی میں ہو جاتی ہے اس سے آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں جیسے چاہیں آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ شفت دبا کر روٹیٹ کریں گے تو پھر آپ کا جو ابجیکٹ ہے وہ 45 کے ذاویے پر روٹیٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ڈلیٹ کرتے ہیں اس کو ڈراغ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں پر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ باکس آ جائے گا یہاں پر اس کو آن کر دیں اگر یہ بند رہے گا تو یہ آپ کی وائیڈیس اور آئیڈ میں فرق آ جائے گا لیکن اگر یہ آن رہے گا تو یہ خود خود آپ جو آئیڈیس دیں گے اس کے مطابق یہ کر دیں بلکہ اس کو بند کر دیں تو آپ یہاں پر جو بھی پوائش دیں گے اس کے مطابق اکے کریں تو آپ کا ریکٹینگل بن جائے اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں جی اب ہم چلتے ہیں دوسرے نمبر پر رونڈڈ پر اس پر کلک کریں اور اس کی دوستو جتنی سیٹنگ ہے وہ بالکو ریکٹینگل دول والی ہے لیکن شیپ میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس کے جو کارنر ہوتے ہیں وہ تھوڑے رونڈڈ والڈ ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑے تھوڑے رونڈڈڈ باقی اس کی جتنی سیٹنگ ہے جو کچھ بھی ہے وہ بالکل ریکٹینگل دول والی ہے اس کی اس پر ہم ٹائمز آیا نہیں کرتے اس کو ہم کلیٹ کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں اس سے اگلے والے میں یہ ایلیفیس سول پر چلتے ہیں جی اس کو کلک کریں اس کو بغیر شفٹ دہار کریں گے تو اپنی مرضی کے بھگی جیسا چاہیں دھرا کر سکتے ہیں لیکن اگر اس شفٹ دبا کرنے تو اس سے برابر کو Sandy Hepburn نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں سے آپ اس کو ری سائز کر سکتے ہیں جیسا چاہیں آپ اس کو ری سائز کر سکتے ہیں اگر آپ شفٹ دبا کریں گے تو پھر یہ چاروں طرف سے یہ برابر ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسی طرح آپ اگر اس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک سینگل سو کی طرح روٹیٹ کی کر سکتے ہیں تھوڑا بڑا کرتا ہوں میں آپ کو نظر آ جائے اس میں دوستو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اینڈل لگا ہوا ہے جو ہی آپ کا کرسر ہینڈل کے پاس جاتا ہے تو اسی سکل چینج ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کٹ جائے تو یہ دیکھئے میں کٹ جاتا ہوں اس کو پکڑے ہینڈل کو یہاں پر لے آئیں تو یہ آپ کا درست کٹ جائے گا اگر آپ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں چھوٹا کر لے جہاں تک چاہیں لے کر جا سکتا اسے پھر چینج کر سکتے ہیں اب اس کو بھی ڈلیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر چوتھے نمبر پر آتا ہے جی پولیگون ٹول اس کو سلیکٹ کریں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پولیگون ٹول اس کے کارنر آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک دو تین چار اگر آپ نے اس کے کارنر کام دیا تک کرنے ہیں تو وہ کیسے کریں گے اس کے دو طریقے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک طریقہ تو یہ ہے دوستو یہ آپ کو چھوٹا سا ڈارٹ نظر آ رہا ہے اس کو آپ اوپر کرتے جائیں گے تو اس کے کارنر کام ہوتے جائیں گے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو نیچے کرتے جائیں گے اور اس کے کارنر زیادہ ہوتے جائیں گے آپ اس دوڑ کے دریقے اس میں میکسیمم گیارہ کارنر دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہوں تو پھر آپ اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں پر کلک کریں یہاں پر یہ چھے لکھا آپ یہاں پر جو کچھ بھی لکھیں گے جتنی تعداد لکھیں گے اتنے ہی اس کے کارنر بن جائیں گے مثال کے طور پر میں تین لکھتا ہوں اوکے کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کون بن گیا اس کا ایک طریقہ اور ہے ڈرا کرنے کا شارٹ کٹ ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ اس کو یہاں پر ڈرا کریں اب آپ نے موس کو چھوڑنا نہیں ہے موس کا بٹن دبائے رکھنا ہے آپ کے جو یہ ڈاؤن ایرو کی ہے اور اپر ایرو کی ہے اس کو دبائیں گے تو اس کے کارنر زیادہ ہوتے جائیں گے نیچے پہلے کو دبائیں گے تو چھوٹے ہوتے جائیں گے یہ میں ایرو کی کی مرض سے کھا کر رہا ہوں آپ بھی ایسا کریں اب ان تینوں کو بھی ہم دلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم سٹار پر سٹار ٹول اور پولیگون ٹول دونوں کی سیٹنگ بالکل ایک جیسی ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں صرف ان کی شیپ مختلف ہے سیٹنگ ایک جیسی ہے دیکھیں میں نے سٹار ڈرا کیا اس کے پانچ چھے کارنر ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے کارنر زیادہ ہوں طریقہ وہی ہے یہاں پر کلک کریں یہاں پر آپ جتنی تعداد دیں گے دس کی دے دیں تو یہ دس واقعہ بن جائے گا اس کے علاوہ وہی طریقہ ہے جو پولیگون میں ہم نے اپنایا تھا اس کو یہاں پر ڈرا کریں آپ اپنے موس کے بٹن کو ریلیز مت کریں ایرو کی کی مدد سے اس کے جس نے کارنر آپ چاہتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں جس نے کم کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹرول موس کے بٹن کو دبائے رکھیں کنٹرول دبا لیں تو اسی شکل چینج ہو جائے گی یہ دیکھ رہے ہیں کنٹرول دبا کر اگر آپ اپنے موس کو ڈریک کریں گے تو اسی شکل چینج ہو جائے گی ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیں اب سب سے آخر میں آ جاتے ہیں یہ پلیئر ٹول اس کو سلیکٹ کریں مہت سو صحیح بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت عرفہ ہو گیا ہے اس لائن میں چینل تو میں نے ابھی تین چار مینے پہلے بنایا ہے مجھے دس سال ہو گیا اس لائن میں میں نے آج تاکہ اس سول کو استعمال نہیں کیا نہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کا کام کیا ہے جہاں پر آپ کلیک کریں گے یہاں سے اس کو اوکے کر دیں تو یہ چیز آپ کے سامنے یہ نظر آ رہے ہیں یہ بان جائے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے اگر آپ ریکٹینگل کو سال کے پر سوچے اور میں اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ درہ کریں ریکٹینگل اور اس کا کلر بلیک کر دیں اور اب یہ فلیئر ٹول سلیکٹ کریں اور اس پر کلیک کریں یہاں سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ اس کو اوکے کریں تو یہ دیکھیں یہ کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے پاس اس کے علاوہ اور اس کا کوئی کام نہیں ہے اگر آپ کو فیم ضرورت پڑے آپ چاہتے ہیں کہ میں نے فلیئر یوز کرنا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو چار پان شیف ٹول ہیں ان کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی ان شیف ٹول کو استعمال کر کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارا مقصد آپ کو آر ٹول کا بیسک طریقہ کار سمجھانا ہے کہ یہ ٹول کیسے کام کرتا ہے آگے آپ کی اپنی محنت ہے آپ کو خود محنت کرنی ہے ان ٹول کے ساتھ کھیلنا ہے اپنے ذین کو دوڑانا ہے اور نئی نئی چیزیں بنانی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل پر لائک کر دیں شیف کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکان پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری آرانے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ